بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لہار جذبہ ہے کپتان پہنچنے والا ہے تیارہ کپتان کے لئے آج سے پیاسی سال پہلے اسی میدان میں کھڑے ہو کر قائد عظم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لئے ایک آزاد مملکت بنانے جا رہے ہیں جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے کہا یہ خواب دیکھتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت کی برطانیہ آپ کے خلاف ہندو آپ کے خلاف سامراج آپ کے خلاف اور آپ اس جند و جہد میں کامیابی حاصل کر سکو لیکن صرف سات سال لگے صرف سات سال لگے اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آئی کیا چیز تھی جس نے یہ ممکن کیا ایک سچا دلیر لیڈر تھا اور ایک قوم بھی جو اس لیڈر کے پیچھے متحد ہو گئی تھی آج مجھے وہ دلیر لیڈر بھی نظر آ رہا ہے وہ عمران خان نظر آ رہا ہے جو نہ تھکتا ہے نہ درتا ہے نہ جھکتا ہے نہ پکتا ہے غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایک ساتھ ان کے مجھے پاکستان کی قوم کھڑی نظر آ رہی ہے اس قوم نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے سر جھکا کر زندگی نہیں گزاریں گے غلامی قبول ہے غلامی قبول ہے عورتوں کو قبول ہے لاگوانوں کو قبول ہے ساری دنیا سن لے کان کھول کر سن لے دھنکی دینے والے بھی سن لے سہولتگار بھی سن لے اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر پچھتر سال پاکستان بننے کے بعد ایک حقیقی طور پر آزاد بلپن کر رہنا ہے آزادوں کی زندگی گزار نہیں ہے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے آجاد نوجوانوں نوجوانوں پیار ہو جاؤں کپٹان پہنچ گیا ہے پاکستان لاہار دیار ہو امران خان کشریف ناجکے ہے عزیم خانگر عزیم نیدہ امران خان دیار ہو سنیدہ کپٹان کے لیے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قرمان اس پہ جان بھی قرمان ہے وہ اس پہ دل قرمان اس پہ جان بھی قرمان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے دیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اور اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لبو میرا لبو اس سے تیری آفرو ہے اس سے میری آفرو جناب اس کی بنیادوں میں ہے سینیٹر آزم خان سواتی انہوں نے بھی کہا کہ وہ تقریر نہیں کریں گے بھرکو تعلیٰ آزم خان سواتی صاحب کے لیے اس سے تیرا آرام ہے اس سے میری پہ جان ہے اس سے تیرا آرام ہے اس سے میری پہ جان ہے آتوں پر لاہور ماشاءاللہ لاہور تیار ہو ذرا ہاتھ اٹھا کر بھرکو تعلیوں کی گھونچ میں بتائیے کہ آپ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں نرائے تکدور نرائے رسانہ نرائے حدری پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امپورٹڈ حکومت بلاول بنوگے بلاول بنوگے مریم بنوگے سفتاری بنوگے نواز بنوگے شباز بنوگے عمران بنوگے کون بڑھو گے کون بڑھو گے پاکستان بڑھو گے آتے شبازی ہو رہی ہے سب اپنے موبائل سوان نکالیں رائٹ سوان کر دیں ماشاءاللہ یہ ہے بدلتا پاکستان یہ ہے جاکتا پاکستان سب اپنے موبائل سب اپنے موبائل بلاول بنوگے بلاول بنوگے یہ آتش بازی آپس کر دیں آخر میں کریں گے آتش بازی آپس کر دیں وقت کم ہے اب سے بیس منٹ کے بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے اب سے ٹھیک بیس منٹ کے بعد ابتدا کریں گے رب کائنات کے بابرکت نام سے تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں کیسی بھی ہو پرواز کر لیتا ہوں دراوتِ قرآنِ حقیق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقا اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف گلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفدرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا جس دن بہت سے مو سفید ہوں گے